بس فیل نایر و حریم اسلام علیکم مہدرم کسان دوستو امید کرتا ہوں آپ سب خیرے سے ہوں گے آج کے تاثرین کپاس مکہی گندم سرسوں تل دھان کے اوپننگ ریٹس اگر بات کریں گیارہ ایک کس کی تو گیارہ ایک کس کے آئی زیادہ سے زیادہ ریٹس جو ہیں وہ اٹھ تالیس سو روپے تک سامنے آ رہے ہیں جو ہاتھ والا مال ہے اسی طریقے سے جو کٹر والا مال ہے اس کے ریٹس جو ہیں آج پینٹالیس سو تک موجود ہیں اگر بات کریں پندرہ سیرو نو کی تو اس کے ٹاپ ریٹس اٹھ تالیس سو پچاس جو ہاتھ والا مال ہے اور جو کٹر والا مال ہے اس کے ریٹس پینٹالیس سو پچاس سو روپے تک سامنے آ رہے ہیں تو مجموعی طور پر مارکیٹ بہتر ہے گندم کے حوالے سے بات کریں تو گندم کے آج کے ریٹس جو ہیں وہ ہارون آباد میں زیادہ سے زیادہ چوالیس سو سے لے کر چوالیس سو تیس سو روپے تک جو چکی کوالیٹی کی گندم ہے اسی طریقے سے جو سندھ میں آج کی ریٹس پہلے سے کچھ بہتر ہیں اور شکارپور میں آج ریٹس اکتالیس سو سے لے کر بیالیس سو روپے تک سامنے آ رہے ہیں تو اوورال مارکیٹ جو ہے سندھ میں پہلے سے کچھ چالیس پچاس سو روپے بہتر الگ رہی ہے اگر بات کریں کپاس کے حوالے سے کپاس کی خرید و فروخت کا آغاز ہو سکا ہے تو آج ہارونہ باد میں زیادہ سے زیادہ ریٹس جو اوپننگ ہوئی ہے وہ اچھی کالیٹی ٹاپ کالیٹی کی کپاس اکاسی سو روپے میں فروخت ہو رہی ہے تو کل جو ہے وہ بیاسی سو تراثی سو روپے میں فروخت ہوئی تھی تو آج مارکیٹ تھوڑی سی سو ایک روپے کہہ سکتے ہیں کہ پہلے سے کم ہے مزید بات کریں مکعی کی تو مکعی کی مارکیٹ آج بھی جو ہے وہ مستحقم ہے ریٹس تقریباً 2120-2300 روپے تک سامنے آ رہے ہیں جو پیمنٹ پر ٹاپ ریٹس ہیں جو فیڈ کوالٹی کی مکعی ہے باقی جیسے ہی باقی منڈیوں اور فیڈ ملوں کے ریٹس سامنے آئیں گے تو انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں آپ دوستوں کو آگاہ کر دیا جائے گا سرسوں کے حوالے سے بات کریں تو سرسوں کی مارکیٹ آج بھی تقریباً مستحقم نظر آتی ہے اور زیادہ سے زیادہ ریٹس جو ہے آج چھ ہزار روپے تک سامنے آ رہے ہیں اگر بات کریں تل کی مارکیٹ میں آئی تیزی ہے آج ریٹس زیادہ سے زیادہ سترہ ہزار تین سو روپے تک تین سو پچاس روپے تک بھی سامنے آ رہے ہیں تو مارکیٹ میں آج تل کی مارکیٹ میں مزید تیزی ہے بہت شکریہ اللہ حافظ